کسی نے مجھ سے پوچھا جب کوئی ہمیں بہت محبت کہنے والا چھوڑ کر چلا جائے تو کیسے سبر آتا ہے میں نے جواب دیا پہلی بات تو یہ ہے جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی اور جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کبھی دو سچی محبت کہنے والوں کو جدہ نہیں کرتا جدہ تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو دھوکے باز ہو اور رشتے میں دھوکے باز وہ ہوتے ہیں جس کے زندگی میں کسی کی محبت کو جاننے کا طریقہ صرف خوبصورتی اور اسٹیٹس رہ جائے تو آپ یہ بات سمجھ جائے کہ وہ ناقدر انسان صرف آپ کے لئے ایک امتحان تھا ایک تیاری تھا تاکہ آپ پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بن سکیں اس کے بعد اللہ خود صبر بن کے آپ کے دلوں میں بس جائے گا اور رہی بات صبر کرنے کی تو صبر آنا اور صبر کرنا دو الگ چیزیں ہیں صبر وقت کے ساتھ ساتھ آتم سب کو جاتا ہے پر کرتا کوئی کوئی ہے اور جو صبر کرتے ہیں وہیں پھر اللہ کے محبوب بن جاتی ہیں اگر تمہیں لگتا ہے جو صبر تم نے کیا ہے یا کر رہے ہو وہ ضائع چلا جائے گا یا ان تیلوں یا اس عرصے کا حساب نہیں ہوگا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی مومین کو کوئی کانٹا بھی چھوڑے اور وہ اس پر صبر کر جائے تو اس کا عجل اللہ کی ذات دیتی ہے چیٹی کو جو مسل کر آگے لکھل جاتا ہے اللہ اس چیٹی کی فریاد بھی سنتا ہے کسی کو ریت کے ذرے کی برابر بھی تکلیف دو تو اللہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے یہاں تک کہ اگر تم اپنے جسل سے ذرا سا ماس بھی اخیرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے جسل کو ذرا سا تکلیف ہو اللہ اس کا بھی قیامت والے دن حساب لے گا کیسے ممکن ہے کسی سخص کی دیو بھی تکلیف کے وجہ سے تم دین رات عذیت میں رہتی ہو دین رات رو رو کر گزارتی ہو ان باتوں کو بھی یاد کر کے صبر کرتی ہو یہ کوئی یاد کر کے تمہارا دن پھر سے تکلیف میں چلا جاتا ہے اللہ تمہارے اس صبر کو ضائع نہیں کرے گا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے جب تم اس سخص کو خوص دیکھتی ہو تو کتنی تکلیف میں چلی جاتی ہو اور کبھی روتے روتے کہتی بھی ہو اللہ یہ کیسا انصاف ہے لیکن یقین جانو اس سب کے پیچھے اس کی حکمت ہے وہ تمہیں رولاتا ہے تو اس لیے کہ تمہاری آزدی کو دیکھ سکیں تمہاری اس پکار کو بار بار سن سکیں حالانکہ جو قصہ ایک دفعہ اس کو بتا دو اس کو بار بار دمرانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ تمہاری آنسوں طلب اور سب سب اکٹھا کر رہا ہے وہ چاہتا ہے تم سب کرو اور اپنے تمام معاملات اس پر چھوڑ دو کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اور جب تم صبر کر کے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دوگی تو یاد رکھو جب وہ حساب برابر کرنے پر آتا ہے تو ایک ہی جھٹکے میں ہی لا کر رکھ دیتا ہے ایک ہی بار میں ساری اکڑ نکال دیتا ہے تمام اگلے پچھلے حساب پورے کر دیتا ہے زبرستی کھشتا ہے نا تو ایک بار ہی اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو تمہاری اور میرے بدلے سے کئی زیادہ بہتر ہے حاصل تو نہیں ہوتی مگر نام احرم سے ہماری محبتی ہمیں اللہ سے تو جور دیتی ہے دل کا سردہ تھا چند آنسوں تھے میں رب کو بہت پسند آئی یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں پریشانیاں تو ہزار ہیں پر سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے میرے اللہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمیں مطمئن کر دیا جائے گا اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیز دیا جائے گا تم ان چیزوں کو فکر کیوں کرتی ہو جو تم نہیں کر سکتی تم ان پر غور کیوں نہیں کرتی جو اللہ کر سکتا ہے مطافی ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا ہے سبر مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن اس کا سیلا بہت خوبصورت ہے ابھی نہ سہی مگر تمہاری دعاوں کا جواب جب بھی آئے گا کون سے خالی نہیں آئے گا تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتی ہو یہ سوچے بنا یہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اپنی دعاوں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو اتنی لمبے انتظار کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا جب تم درد کی حالات میں اللہ کو پکارتے ہو تمہاری آواز ان سات آسمانوں میں تب تک گوستی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا جس حال میں وہ ہمیں رکھتا ہے ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے سبر کا عجر ہمیں سب سے پہلی دنیا میں ملے گا پھر اس سے بٹھ کر ہمیں آخرت میں ملے گا آجی سے زیادہ زندگی تو تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے آدھی ہو جاتی ہے خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کر لے کی جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو چیزیں بکھری ہیں تو اسے بکھرا رہنے دو جب وقت آئے گا تو سمٹ جائیں گے درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے بات ہی کرو اپنے لئے رحم مانگو میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا میری زندگی میں ہی کیوں ہو رہا یہ سوچے سوچنا چھوڑ دو بہترین وقت کا انتظار کرو بے شک انقریب اللہ پاک اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی بھلا وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے کیا وقت تو بدلتا رہتا ہے اور بدلے گا بھی بس صبر کرو اور اپنے لئے ہمت مانگ دی رہا وہ سن رہا ہے وہ سب سن رہا ہے وہ تمہاری بیچین دل کو قرار دے دیگا یقین وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مقتلہ نہیں کرتا ہے اور نہیں وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے اس لئے جب تمہیں کوئی جیس ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے تم اس کے طرف دوری چلے جاتی ہو تمہیں بھیلے اس سے محبت نہ ہو مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا یہ سوچو اگر تم اس غم سے نہ گزرتے تو سکون تک نہ پہنچ پاتے تم اپنی محبت نہ پھوتے تو اللہ کی محبت کبھی نہ سمجھ پاتے مسلحت تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک تم اس پر صبر نہیں کر لیتی اللہ تعالیٰ سے غفتگو کرنے کی عادت ہو جائے تو سجدہ کی بھی گئے سکون نہیں ملتا اب صبر کے زمانے گزر گئے اب سلے کا وقت ہے اب بات سے سکریک ہی نہیں رہی اب قبولیت کا وقت ہے اب مسافتیں ختم ہونے کو ہے اب آنسو کو مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے کسی اور کا نہیں اب یہ تمہارا وقت ہے اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی گم نہ دیکھا ہو اس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا وہ چیز بھی تحجد سے مل جاتی ہے اللہ کو چھوڑ دوگی تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا گم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے ایک ہار پر اس فتح کو بھول گئے جسے اللہ نے تمہیں بچایا تھا اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کرلو کہ تمہارا رب ہر شیئے پہ کامل ہے